بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز ان کو 1.0 میں ایک مردبہ پھر نئی جوب اپ ڈیٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان ریونیو ڈیویزن میں لیڈ ٹیسٹ بھرتیاں آنانس کر دی گئی ہیں ایف بی آر میں اس کا اشتہار آپ کی اسکرین پر ہیں بھائی میں اس کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ مکمل تفصیلات بتاؤں گا اور اینڈ میں آپ کو اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ کار بھی سمجھا دوں گا سب سے پہلے تو دیکھ لیں بھائی سیچویشن ویکنڈ بھرتیاں ہیں کون سی سیٹوں پہ تو بھرتیاں یہاں پر آپ دیکھ لیں گریڈ بی ایس سسٹین سے گریڈ ففٹین تک کی جو سیٹیں ہیں اس میں اسسٹینٹ اسٹینو ٹائپیس ڈیٹے انٹری اپریٹر اپر ڈیویزن کلر اور جو ہے اس کے اندر اپر ڈیویزن کلر کے ساتھ ساتھ لوور ڈیویزن کلر کی سیٹیں ہیں اس کے بعد ساتھ ہی آپ دیکھیں گے بی ایس بون ٹو فائف لکھا ہوا گریڈ ایک سے گریڈ پانچ تک کی جو سیٹیں اس میں ڈرائیور نائپ کسید اور چوکی دار ہیں اب آفیس اینڈ ایڈرز دیکھ لیں یہاں پر ڈائریکٹر جنرل آئی آر آف انٹرنل آڈٹ میں بھائی اسسٹینٹ کی ایک سیٹیں اسٹینو ٹائپ اس کی چار سیٹیں ہیں اور لوور ڈیویزن کی ایک سیٹیں ان سیٹوں کے لیے بھائی اسلام آباد کے ڈومیسائل ریکوائیڈ ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ڈائریکٹر آف انٹرنل آڈٹ آئی آر اسلام آباد میں دو سیٹیں ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی اور لوور ڈیویزن کلر کی اس کے لیے بھی اسلام آباد کا ڈومیسائل ہو گیا جن کے پاس وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ پنجاب کا جن کے بعد ڈومیسائل ہو گا وہ جو ہے لوور ڈیویزن کلر کی سیٹ کے لیے اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد کپک کے دو میسائل آلڈر لوور ڈیویزن کلر کو روپر ڈیویزن کلر کے لیے اپلائے کر سکیں گے کپک کے دوبارہ جو ہیں ایک اور آفیسے ایب بی آر کا وہاں پہ لوور ڈیویزن کلر کی ایک سیٹ کھالی ہے آپ کے اندر کلر کی پھر ایک سیٹ ہے یہ جو آفیس ہے بھائی یہاں پہ دیکھتے جائیں اس اس آفیس میں یہ بڑھتیاں پور کی جائیں گے اس کے بعد سین سین کے اندر جو ہے تین جو ہے آفیسیز ہیں جس میں دو میں جو ہے لوور ڈیویزن کلر کوئی سٹینو ٹائپس ڈیٹو انٹری اپریٹر کی اور جو ہے سٹینو ٹائپس کی سیٹیں کھالی ہیں جن پہ بڑھتیاں کی جائیں گی ان تمام سیٹوں کے لئے بھائی میں آپ کو بتاتا چاہوں ایج لیمٹ کیا ہوگی تمام تر چیزیں آپ کو میں سمجھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھیں بھائی ایج لیمٹ کتنی ہوگی تو بھائی ایج لیمٹ کم سے کم جو ہے تین تیس سال جن کی ایج ہے کم سے کم پچیس سال زیادہ زیادہ تین تیس سال کی عمر کے افراد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ریکوائیڈ جو اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا تو بھائی آپ نے سیمپل جانا ہے njp.gov.p کے اس ویب سائٹ کے طرح کافی سارے پروجیکٹ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے تو آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گے اور جو ہے اپلائے کر دیں گے دس اکتوبر دو اکتوبر دو ادار بائیس سے پہلے پہلے بہترین اپرچنیٹی ہے اپلائے کریں اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں چینل پر نظر رکھیں مزید نجوب اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لئے آپ سب سے اجادت چاہوں گا اللہ حافظ